بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مرحمن الرحمن الرحمن الرحیم ادھرک ڈالنے کے بعد اب میں اس میں یہ ٹماٹر ڈال دوں گی ٹماٹر جو کہ میں نے تین ادھر درمیانی لیے اور اس طرح سے باریک کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر ڈالنے کے بعد ان کو تھوڑا سا یہ ہلا کر ٹماٹر کو گلا ہوں گی اس میں لیکن اس سے پہلے میں اس میں سوکھے اجزادہ جو ہیں وہ شامل کروں اب میں اس میں سب سے پہرے لوں گی یہ ایک ٹیبلی سپون نمک ایک ٹیبلی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبلی سپون بھونہ کٹا دھنیا ایک ٹیبلی سپون ہی میں نے لیا ہے یہاں پر سفیز جیرے کا اور اسے بھی میں نے بھون کر کوٹ لیا ہے آدھا ٹیسپون میں اس میں لوں گی لال مرچ پاوڈر آدھا ٹیسپون سے تھوڑا سا کم میں اس میں لوں گی یہ ہلدی پاوڈر آدھا ٹیسپون سے تھوڑا سا کم میں نے یہ کالا نمک لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چاہت مسالہ جو کہ میں نے لیا ہے آدھا ٹیسپون اب ان سارے اجزاکوں میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور اس مسالے کو تھوڑا سا پکاؤں گی دو عدد میں نے ہری مرچے لی ہیں جن کو باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس مسالے کو ان ٹامٹر کو گلانے کے لیے میں اس میں بہت تھوڑا سا پانی استعمال کروں گی بس یہ دو سے تین ٹیبل سپون اور پانی ڈالنے کے بعد اب میں اسے کچھ دیر کے لیے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے اور پک جائے دیکھ لیتے ہیں ناظرین یہ دو سے تین میٹ میں نے اسے ڈھک کر رکھا ہے اور ماشاءاللہ یہ ٹامٹر تھوڑے سے گل چکے ہیں اب یہ مسالہ اور یہ ٹامٹر میں تھوڑا سا آتھ بڑھاتے ہوئے اسے میش کر لیتی ہوں ان اجزہ کے ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بلکہ تین سے چار ٹیبل سپون املی لیتی اور اسے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور پھر اس کی گھٹلیاں ہٹا کر میں نے اس کا یہ پیسٹ تیار کر لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی یہ کہ دیکھیں ناظرین املی کا پانی بھی اس میں اچھی طرح سے پک رہا ہے اور اب اس میں میں یہ دو پنچ گرم مسالہ پیسا ہوا یہ ڈال دوں گی گرم مسالہ بہت زیادہ نہیں ڈال دوں گی مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ تقریباً میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں اُبال آ جائے اس کے بعد آگے اجزہ ڈالتی ہوں پانی ڈالنے کے بعد یہ اس میں اُبال آ چکا ہے سارے اجزہ میں تو اب میں یہ آلو تقریباً میں نے 4 سے 5 چھوٹے سائز کے لیے اُبال کر ان کو کٹ کر لیا اور اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی آلو ڈالنے کے بعد اس میں یہ کالے چنے جو کہ میں نے آپ کو طریقہ تو بٹایا ہوا ہے کہ اسے چار سے پانچ گھنٹے تک میں نے سوڑے کے پانی میں یعنی کھانے والا سوڑا اس کے پانی میں بھیگو کر رکھ دیئے تھے پھر جب میں نے اُبالے ان کو تو وہ پانی سارا پھینک کر اور میں نے دوسرا پانی اس نے استعمال کیا اور ان کو اچھی طرح سے بہت اچھا سا ان کو یہ دیکھیں آپ میں نے گلا لیا ہے اور اب یہ چنے بھی میں اسی میں ڈال دیں گی اور یہ میرے پانچ سو گرام چنے ہیں کالے اور اب میں ان سارے اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک ان کو بہت دیمی آج پر رکھ دوں گی تاکہ یہ سارا مسالہ چنوں پر لگ جائے چھپک جائے تو بس یہ میں اس کی آج بڑھاتے ہوئے اس میں تھوڑا سا اُبال آنے کا انتظار کروں گی یہ دیکھیں آزین ان چنوں میں جو ہم نے پانی ڈالا ہے اور اس میں اُبال آنے لگ گیا ہے تو اب میں اسے کور کر کے اور تقریباً چھے سے آٹھ منٹ یا ہو سکتا ہے دس منٹ بھی مجھے پکانا پڑے تاکہ اسی پانی میں یہ پک بھی جائیں بہت اچھے سے اور اس کا مسالہ بن جائے یہ دیکھیں آزین تقریباً میں نے دس منٹ ان کو دم پر رکھ دیا تھا بہت دیمی آج پر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی اس میں سے خجبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو پانی نظر آ رہا ہے اب اسے ہمیں آج بڑھا کر اور اس پانی کو خوشک کرنا ہے اس کو پکاتے ہوئے بس یہ میں خوشک کرتی ہوں یہ دیکھیں آزین میں نے اس کو اس طرح سے پکایا کہ اس کا پانی سارا خوشک ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ مسالہ سارا چنوں پر لگ چکا ہے بہت ٹیسٹی یہ چنیں تیار ہوتے ہیں اور آخری میں میں اس پر یہ ہرہ دنیا ڈال کر انشاءاللہ آپ کو ڈی شاؤٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے مسالہ دار کالے چنیں بلکل تیار ہیں ویسے اس میں ہر چیز موجود ہے کسی بھی اجزہ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر پھر بھی آپ چاہیں تو اوپر سے تھوڑے سے یہ پیاس اگر ٹیماتر بھی ڈالنا چاہیں تو ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا اس طرح سے ڈال دیں چھلک دیں اس پر اور یہ تھوڑا سا اس پر چاٹ کا مسالہ اور دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہی ہے آج کی میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ